اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی ایسا ہے کہ کال پرسو میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے پرسو ڈالی ہے غالبنہ بہت ہی آپ لوگوں نے پسند کی ہے بہت شکریہ اور اسی طرح کے بہت ہی ایزی پیزی سے بن جانے والے ڈریسز اور بری نورمل لون کے کٹ پیسی سے بچ جانے والے پیسی سے جو ہے نا وہ ریڈی کیے گئے ڈیزائن آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہوں یہ بھی بہت ہی خوبصورت سا لون کا پیس تھا اس کے اوپر جو بھی گھر میں پڑا ہوا ہے وہ ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے لیس کے اندر سے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر اس کی جو ہے نا باڈک پہ وہ لگائے گئے ہیں جو جوائنٹ ہے اس پہ اور اوپر جو فرل لگائی ہے نا بھی سٹائل میں گلے پہ اس کے ساتھ بھی یہی جو ہے وہ لیس ایڈجسٹ کی ہے اور نیچے بھی یہی لیس ایڈجسٹ کی ہے اور بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ بھی پیچھے بٹن ٹیک بنائی گئی ہے آپ لوگ بھی چاہیں تو اس طرح کا ریڈی کر سکتے ہیں ہاف سلیوز ہیں بڑا ہی نوملز ہے اور لائٹ ویٹ پہننے میں بھی نا دوسرا ڈیزائن کی ہے بہت خوبصورت فراک ہے یہ تھوڑی سی بڑی بچی کے لیے ہے ساتھ سے آٹھ سال کی بچی کے لیے لیکن یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اس کی اگر آپ لوگ کٹنگ اور سٹیچنگ کی آپ ڈیمانڈ کریں گے تو یا اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ چاہیے ہو تو میں آپ لوگوں کو وہ جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی ایکچولی جو سٹارٹنگ سے انسان کر رہا ہوتا ہے نا اس کا زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے میں کٹنگ اور سٹیچنگ کی زیادہ کم ہی ڈالتی ہوں تو اس وجہ سے نا مجھے وہ ویڈیو بنانے کا بھی تھوڑا سا نہیں ہوتا نا تو اس طرح سے یہ بہت ہی جو ہے نا وہ آسان آسان سے میں جو ہے نا وہ ڈیزائن شیئر کرتی ہوں اسی طرح عید کے حوالے سے جی عید آ رہی ہے سب لوگ پھر کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ جو ایونٹ آ رہا ہو اسی کے حساب سے آپ ویڈیو ڈالا کریں اور خود بھی محسوس ہوتا ہے اسی طرح یہ بلکل پلین کٹن کا پیس ہے یہ تو اگر آپ کے گھر میں جائنٹس کپڑا بچ گیا ہوا ہے یہ اس کا بھی بن سکتا ہے میرر ورک کی لیس لا کر وہ لگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ گھوٹے کناری کا ڈیزائن ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت سا ہے فلورل پرنٹ پہ آج کل بہت چل رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور عید کے حوالے سے یہ سات آٹھ دس سال کی بچیوں کے لیے یہ چھوٹی بچی کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اس سے بڑی بچیوں کے لیے یہ بہت ہی مناسب سا ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس پہ کچھ بھی خرچہ نہیں کیا گیا بجٹ سے باہر نہیں جایا گیا اور خوبصورت بھی لگ رہا ہے یہ آپ کسی بھی کلر کے اوپر کسی بھی پرنٹ کے اوپر فلورل پرنٹ کے اوپر آپ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بھلے ڈیزائن لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے بڑے ہی نیٹ اور پیارے سے کورنر بنا کر جو ہے نا وہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور یہ بھی گھوٹے کناری کا ہی وہ پھول اور دو پتیاں لاکر گلہ بنایا گیا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی غرارے کے ساتھ ہے عید کے لیے ہے یہ جیسا کہ عید آرہی بڑی عید آرہی ہے نا اب چھوٹی عید تو گزر گئی ہے تو اس کے لیے بھی ڈیزائنز کی ضرورت ہے اس کے لیے کپڑے سلائل کرنے کی ضرورت ہے میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے لون کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ ڈیزائن کی ضرورت ہوتی ہے ہر کپڑا ڈیزائن والا بھی پہنا جاتا ہے اور سردیوں کے کپڑے ہم دامن پر ڈیزائن لگا لیا یا ٹراؤزر پر ڈیزائن لگا لیا یا نہ بھی لگایا تو چل جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کوٹ آور کوٹ ہماری جرسی کے نیچے آ جانے ہوتے ہیں اگر بچوں کے ہیں تو وہ بھی جرسی کے نیچے آ جانے ہوتے ہیں تو اس لیے زیادہ محسوس نہیں ہوتا یہ بھی کھلے گیرے والا جو ہے وہ غرارہ بنایا گیا ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے تو آپ دیکھ لیں اگر آپ لوگوں کو پسان دیا باقی چیزیں لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا کریں کوئی بھی کیوری ہو تو آپ لوگ انسٹرگرام پر آ سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انسٹرگرام کا لنک موجود ہوگا یہ بھی بڑا ہی لائٹ کلر تھا اور اسی کلر کی ہی اوپر ڈیزائننگ کر کے یہ جو ہے نا ڈیزائن ریڈی کیا گیا ہے اسی کلر کی ڈیٹیلنگ کر کے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے 3 to 4 years کے بیبی کے لیے آپ بڑے بیبی کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بڑی بچی کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اپنے لیے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو اچھا لگ رہا ہے یہ بھی اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ تھے جی کڑھائی کے کٹ پیس تھے ایمبرائیڈری کے کٹ پیس آویلیبل تھے مطلب اب کوئی بڑا سوٹ سیلا ہے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے پیسیز ایمبرائیڈری کے بچ گئے ہیں انہی کو جھوڑ جھوڑا کے بہت ہی خوبصورت سا اس طرح سے پینل کلیوں والا پینلز والی جو فروک ہے وہ اور ساتھ ٹراؤزر ریڈی کیا گیا ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس طرح سے یا آپ لوگوں کو اس طرح کا کڑھائی والا بھی ملتا ہے بچی کا ملتا بھی ہے تو آپ اس طرح سے خود پینل ڈال کر اور شلوار بھی بن سکتے ہیں اور اس طرح سے کرتہ بھی بن سکتا ہے یہ جمپ سوٹ ہے سب سے پہلی فروک جو آپ لوگوں کو دکھائی تھی اسی کے ساتھ کا یہ جمپ سوٹ ہے سلیبلس ہے اور اوپر فریل بنائی گئی ہے نیچے درمیان میں بٹر فلائل آ کر لگائی گئی ہے اور جو سلائی لگائی ہے نا اس کی جوائنٹ کے لیے اسی پر ہی چونٹس ڈالے گئے ہیں اور بڑا ہی یونیک سا اور بڑا ہی سمپل ایزی پیزی سا یہ ڈیزائن ہے آپ لوگ دیکھ لیں گرمیوں میں جو ہے نا وہ بہت ہی ایزی کیری ہو جانے والے ڈیزائن لگتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی حبصورت ہے اور چھوٹے چھوٹے سے فریل بنا کر لگائی گئی ہے چھوٹے چھوٹے سے اس کے اندر چونٹس ہیں کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں کیا گیا بہت ہی کم بجٹ میں رہ کر جو ہے نا یہ سارے ڈریسز بنائے گئے میں ہمیشہ کہتی ہوں اتنے زیادہ کپڑے بننے ہوتے ہیں تو تھوڑے نا کم بجٹ میں رہ کر بنا جائیں اس کے علاوہ آٹ آف بجٹ نہ ہویا جائے چلیں عید کے کپڑے ہیں چودہ اگر اس کے کپڑے ہیں مطلب کوئی سپیشل ایونٹ کے لیے کپڑے ہیں تو ان کے لیے ہم ایڈیشنل سے ڈیزائن لگا سکتے ہیں لیکن جو ہے نا عام موقعوں کے لیے ہم کم بجٹ میں رہ کر بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو جی نیکس ویڈیو کے لیے نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو اس سے بھی زیادہ اچھی آنے والی ہے اور یہ میں نے کچھ کیایول سے وہ رینڈم ڈیزائنز جو ہے نا رینڈم پیکچرز لیں تھی یہ بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں اور